شہادت یعنی لفظ شہادت تو نہیں آئے پھر سورہ عالی عبدالی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَمِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتًا ہمی لفظ قتل آیا وَمَا مَحَمَّدِ اللَّهِ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولَ فَإِمْ مَعْتَعُوا قُتِلَ اَلْقَلَقُوا وَلَا عَقَابِكُمْ یہ ہمی لفظ قتل آیا صحابہ اکرام کی شان بیان ہوئی يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ اللہ کرام جن کرتے قتل کرتے بھی قتل ہوتے بھی وہی لفظ قتل ہے لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے بمعنی نہیں ہے معنی گو اور جب حدیث میں آیا ہے تو وہ معنی بھی ہوگئے وہ میں بیان کر دوں گا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ معنی اس درجہ چھا گئے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم ذہن سے اوجل ہو گیا قرآن کا اصل فلسفہ شہادت ذہنوں سے اوجل ہو گیا شہادت کے صرف نہیں معنی ذہن میں رہ گئے یہ تو گویا کہ تمہید ہے نفیان میں نے ایک بات ارس کی ہے اس باقل اب سمجھئے شہادت کہتے کسے شہدہ یشہدوں کے معنی عربی زبان میں ہے موجود ہونا شاہد اور غائب غائب وہ جو یہاں نہیں ہے شاہد وہ جو یہاں موجود ہے چنانچہ یہ جولہ آپ نے استعمال کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حجت الودا کے آخر میں اپنا سارا پیغام پہنچا کر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَا اب پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ ساری باتیں سن لی ہیں ان کو جو یہاں نہیں تو غائب اور شاہد لیکن جو موجود ہوتا ہے اس کے حوالے سے دو اضافی مفلوم پیدا ہو گئے جو کسی وقوع یا حاج سے کے وقت موجود تھا وہ ہی اس کی گواہی دے سکتا لہذا شاہد یا شدو کے معنی گواہی دینا بھی ہو گیا نمبر دو جو کہیں موجود ہوگا کسی تکلیف میں آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی ساتھی موجود ہوگا تو مدد کر سکے گا لہذا اس کے معنی مدد کرنے کے بھی ہوگئے اس معنی میں سورہ بقرہ کے تیسے رکوع میں یہ لفظ آیا ہے جہاں چینن دیا گیا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمْنِسْلِ وَدُو شُهَدَاءٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اگر تمہیں واقعتاً کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اگر تمہیں یہ شک ہے واقعتاً تو ایسا کلام تم بھی موضوع کرلو ایک سورتی بنا کر لے آؤ ایک سو چودہ اگر سے ایک چھوٹی سی چھوٹی سورت کا مصر بنا کر لے آؤ اور بلالو اپنے سارے مددگاروں کو اب یہاں مددگار کے معنی میں شہدہ آیا یہ اس کی لغمی بہت مکمل ہو گئی ایسے تفصیلیں لکھیں تو ایک چپٹر بن جایا گا اس کا لیکن تین باتیں شہدہ یا شہدو اصلاً معنی کیا ہے موجود ہونا لیکن اسی سے اضافی طور پر گواہی دینا اضافی طور پر مدد کرنا دین کے فلسفے میں یہ لفظ اصلاً گواہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے چنانچہ شہدرہ جو ہے اسلام میں داخل ہونے کا بڑا دروازہ وہ کیا ہے کلمہ شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولہ اب آپ داخل ہو گئے اسلام میں کوئی شخص ہندو تھا عیسائی تھا یہودی تھا چورہ تھا چمار تھا جو تھا جیسے اس نے ایک کلمہ کہا ہے آپ کے برابر کندے سے کندہ جوڑ کر صفحے اول میں کھڑے ہونے کا حق حاصل ہوگی گواہی یہ گواہی جو ہے ایک بندہ مومن ایک بندہ مسلم اپنی زبان سے بھی دیتا ہے زبان سے اس نے گواہی دی میں اللہ کو مانتا ہوں ایک مانتا ہوں اب اس کا تقادہ ہوگا عامل سے بھی گواہی دی جب اللہ کو مانا ہے اس کے حکم پر چلے اگر حکم پر نہیں چل رہا تو اس کی عملی گواہی اس کے قولی گواہی کی ترمید کر رہی ہے جھٹلا رہی ہے تمہارا عمل تمہارے قول کو جھٹلا رہا ہے تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہے ان کی پیر بھی نہیں کرتے پیر بھی کرتے ہو تو تم نے قولی گواہی کے ساتھ عملی گواہی بھی دے دی لیکن نہیں کرتے تو تمہاری قولی گواہی کچھ اور ہے عملی گواہی کچھ اور ہے یہ تراد ہے یہ تناقص ہے یہ منافقت ہے گواہی دیتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کے حرام کو حرام سمجھ کر اس سے اجتناب نہیں کرتے تمہاری قولی گواہی کی تقزیم ہو گئی تمہاری عمل سے اس لئے حضور نے فرمایا جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شیئے کو اپنے لئے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی عمل نہیں تو گواہی قولی گواہی عملی ہے ایک نورمن انسان صحتمن انسان اس کی تو گواہی جو قولی ہے گواہی عملی ایک ہونے چاہیے اب آنے چلیے اس میں ایک اور دیمنشن ایڈ ہو جائے گا گواہی کا گواہی انفرادی اور گواہی اجتماعی اگر اسلام صرف عبادات کا مذہب ہوتا تو آپ نے عبادات پر عمل کر لیا آپ کی گواہی پوری ہو گئی آپ نے کہا نماز فرض ہے نماز آپ پڑھتے بھی ہے گواہی پوری ہو گئی آپ نے کہا اللہ میرے رب نے فرض کیا عبودہ رکھتے بھی ہے گواہی پوری ہو گئی انفرادی گواہی آپ کے انفرادی عمال سے پوری ہو گئی اجتماعی گواہی کے لیے لازم ہے کہ اس اجتماعی نظام کو قائم کر کے دنیا میں دکھاؤ جو اللہ نے بھیجا محبت الرسول اللہ کے ذریعے اور اگر نہیں دکھا کے تو پوری عمت مسلمہ کا عمل اس کی قولی گواہی کی ترویف کر رہا ہے ایک اچھ زمین نہیں دکھا سکتے پوری دنیا نے جہاں کہ سکو یہاں اللہ کا دین قائم تو پوری عمت عملی گواہی کے اعتبار سے دین کی تقزیب کر رہی ہے یہ ہے جرم اس عمت کا جس کی صدا مل رہی ہے اللہ ظالم نہیں ہے یہ کیوں موسمیہ میں ہو رہا ہے کیوں سوالیہ میں ہو رہا ہے کیوں بھالت میں ہو رہا ہے کیوں مارے پڑ گئی ہیں کیوں یہ حوضیوں سے پٹوایا جا رہا ہے پورا عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا ہے کیوں آپ کو آئی ایم ایس کے کمزے میں دے دیا گیا ہے اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا کہ آپ کے پاس ایٹمیک نوہاو ہے استعمال نہیں کر سکتے رول بیک کرو اب وہ جو ہے وہ خاموش ڈپلومیسی کے دریعے سے کروایا جا رہا ہے اور بیلدوی ہو یا برعا شریف اور دس بستا جو کہہ رکوع کے اندر اور صدق کے اندر برام در حقیقت یہ سزائیں جو ہمیں ملنے ذلت یہ یہود کا بھی اگر یہ مقدر بنا تھا تو اس غلط گواہی کے وجہ سے بنا تھا اور آج ہمارا مقدر بن گیا ہے تو اس غلط گواہی کے وجہ سے بنا یہ بات سوال نے آگا ہے یہ ہے فلسفہ شہادت اب اس شہادت کو ادا کرنے کے لیے اجتماعی سطح پر کیا کرنا پڑے گا دیکھئے فرد کی حیثیت سے میں نماز پڑھ سکتا ہوں روضہ رکھ سکتا ہوں اللہ توفیق دے دے اپنے کاروبار کو اپنی معیشت کو سود سے حرام سے پاک کرنے نہ ملے پراتھے اور روکھی روٹی مل جائے نہ ملے تین وقت دو وقت مل جائے ایک وقت مل جائے یہ تمہیں کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں نہیں کرتے تو آپ مجری میں یہ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے دھر میں شریف پردہ نافذ کر دیں نہیں کرتے تو آپ مجری میں ہاں پورے نظام کو تو میں اکیلا نہیں بدل سکتا نہ آپ بدل سکتے ہیں اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک جمعیت درکار ہے جو انطلابی جند و جہود کے ذریعے سے نظام قائم کریں اس جد و جہود کا آغاز ہوگا دعوت سے پہلے لوگوں کو شعور پیدا ہو اس کا اپنے فرض کا احساس پیدا ہو ان میں ایمان پیدا ہو تب ہی تو ہوگا نا تب ہی جمعیت فرام ہوگی پھر انہیں ملزم کرنا ہوگا انہیں جمع کرنا ہوگا پھر جو موجود نظام اسے ٹکرانا ہوگا اور پھر اللہ کامیابی دے دے تو نظام قائم کر دیں اس پوری جد و جہود کا نام شہادت ہے جو شخص جد و جہود میں لگا ہوا ہے وہ زندہ شہید ہے تمام رسول شہید تھے حالانکہ کوئی رسول شہید نہیں ہو سکتا مقتول نہیں ہو سکتا یہاں تک حضور فرما رہے ہیں میری بڑی خواہشے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ پھر مجھے زندگی ملے دوبارہ اللہ زندہ فرمائے پھر ایک مرتبہ قتل ہو جاؤ پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر ایک مرتبہ قتل ہو جاؤ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت مجھے بار بار ملے مجھے شرم حضر کے شد جامیز و لطفش خدای آنکرم بارے دگر کن لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتا رسول تو غالب نبی قتل ہو سکتے تھے اور ہوئے ہیں حضرت یحییٰ قتل ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے تھے انہیں زندہ آسبان پر اٹھا لیا گیا وَمَا قَتَلُوا وَمَا سَلَبُوا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے حضرت یحییٰ صرف نبی تھے رسول نہیں تھا باراللہ یہ ایک علیہ دا فلسفہ ہے اس کی بحث میں اس پر مت جائیے لیکن یہ پورا عمل گواہی کا عمل ہے ایک شخص پہلے اپنے جبان سے گواہی دے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے عمل سے انفرادی سطح پر گواہی دے کہ باقی اللہ کا بندہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے واقعی اس میں عمل سے طویعے سے اپنی معاشرت سے اپنی معیشت سے اپنے رہن سہن سے اپنی زندگی کے طور طریقوں ثابت کر دیا کہ اللہ کو مانتا ہے قرآن کو مانتا ہے محمد کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ جمع ہو ایک قوت بنے طاقت بنے ایک اکیلہ دو گیارہ جمعہ اتنی قوی ہو جائے کہ پھر وہ باطل نظام سے ٹکرائے جو قاتلونہ فی سبیل اللہ قتال کرے اللہ کی راب میں قتل ہو بھی قتل کرے بھی لوہے کا جسم نہیں تھا حضرت حمزہ کا بھی وحشی کا برچہ پار پار ہو گیا شہید ہو گیا اس جد و جہد میں جو شخص جان دے دے قتل ہو جائے گویا کہ وہ شہادت کے منصف کے لیے فلی قوالی فائیڈ ہو گیا اس لیے کہ جب تک وہ بوت کی اللہ کی راہ میں اس طور سے نہیں آئی امکان ہے کل ملا قدم نہ کہیں فزل جائے لیکن ایک شخص یہ گواہی اپنے عمل سے دے رہا ہے اپنے قول سے دے رہا ہے اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے توانائیاں قوتیں انہ سلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اسی کام کے لیے اس نے وقت کر دی ہیں لیکن یہ کیا پتا کل کیا ہو جائے کوئی لغزش ہو جیسے کہ سورہ آراف میں بلعام بل باورہ کا تذکرہ ہے اللذی آتیناہ آیاتنا ولو شینا لرفاناہ بہا لیکن ایک عورت کے اغواہ میں چکر میں فس کر ہو گیا سب پھل گیا اگلی پشلی سب جو ہے کی کرائی اکارت لیکن جس شخص نے اس کام کے لیے گردن اتروا دی اب اس کی گواہی پر مہرے تصدیق سب دھو گئی اس معنی میں اسے شہید کہا گیا اس لیے استشہدہ کا لفظ آیا ہے شہید کا لفظ حدیث میں بھی بہت کم آیا ہے یہ نہیں آئے کہ وہ شہید ہو استشہدہ بعد استفال اس کی گواہی قبول کر لی گئی گویا کہ اللہ تعالی نے جب یہ اس کو شرف عطا کر دیا تو گویا کہ اب اس کی گواہی قبول ہو گئی اللہ کے ہاں کہ وہ اللہ کی راہ میں جن کرتا ہوا مارا کیا تو وہاں سے لے کے یہاں تک کا پورا یہ عمل گواہی ہے اور یہ فلسفہ شہادت ہے قرآن یہی وجہ ہے کہ تمام رسولوں کے لیے جو لگایا وہ شہید آیا دیکھئے سورہ احضاب نے حضور سے فرمائے یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونظیرا ودائیل اللہ بیزدہی وصراج موریرا پہلا لفظ شاہد ہے اچھا شہادت میں ایک نقطہ اور رہ گیا ہے شہادت جب بھی دی جاتی ہے کسی کے حق میں ہوگی تو کسی کے خلاف ہوگی ہوگی تو نہیں اسی لیے شہادت کے ساتھ یا لفظ لام آتا ہے یا علا آتا ہے لام حرف جانا آتا ہے حق میں علا آتا ہے مخالفت میں ابھی میں نے دعائیں جو پڑھی تھی ان میں آخری دعا کیا تھی اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے حجت بنا دے حضور کی حدیث کیا ہے یا قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے حق میں حجت ہوگا اگر تم نے اسے مانا گواہی دے گا اللہ اسے مجھ پر ایمان رکھتا تھا تم نے پڑھا اس کو پڑھنے کا حق دا کہ اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا اسے سمجھا اے اللہ اس نے مجھے سمجھا اس پر عمل کیا اللہ اس نے مجھ پر عمل کیا اسے دوسرے تک پہنچا ہے اللہ یہ میرا ہی مبلغ بن گیا دعی بن گیا حق میں گواہی دے گا اور اگر روٹی گلگا چل نکلی اے اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے مجھے پڑھنے کی اس نغاثہ ہوگا کہ نہیں یہ خلاف ہوگا کہ حق میں ہوگا اے اللہ یہ بدبخت پہتا بھی تھا سمجھتا نہیں تھا اس نے مجھے کیا سمجھا تھا میں کوئی محبل کلام تھا بیمانی کلام تھا کیا تھا میں اس نے تو مجھے صرف عیسالِ ثواب حصولِ ثواب کا عالی بلا رکھا تھا سمجھا ہی نہیں مردنے والے کو یاسین سنا دیتے تھے یہ بس اللہ اللہ خیل سننا جو کتابِ ہدایت بن کر آئی تھی نسخہِ زندگی بن کر آئی تھی کتاب اسے انہوں نے آسان موت کا ذریعہ بنا لیا تھا جان نکالنے کے لیے آسانی سے نکل جائے یاسین سنا دیتے تھے اچھا اس سے بھی بڑی گواہی خلاف یہ آئے گی اے اللہ یہ شخص سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا تھا یہ بنا پھرتا تھا مفسر لیکن اس کا عمل میرے خلاف تھا اس سے بڑی گواہی خلاف کیا ہوگی اور ایک اجتماعی خلاف گواہی ہوگی قرآن کی ہمارے اللہ پورے چہاردانگِ عالم میں میرے نور کو پھیلانا اس امت کی ذمہ داری تھی انہوں نے مجھے اپنی جادیر بنا کے رکھ لیا بیٹیوں کو جہج میں دے دیا ہزار بارہ سو روپے کا نسخہ خوش ہو گئے انہوں نے پہنچائے گی یہ میں نے لام اور علا کا مفہوم بیان کیا شہادت کسی کے حق میں ہوگی یا خلاف یہی وجہ ہے قرآن و برید میں آیات سورہیں نشاء سورہیں باہدہ میت مصنوع یہاں شہادت کے ساتھ نام آگیا اہل ایمان قفت کو عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں گواہی دو وہی بات جو میں نے کہی تھی دے تُو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عیسائیوں کا فقہ ہے جہواز ویٹنسز اصل میں اس عمت کو بنایا گیا ہے اللہ کے گواہ اب وہ نوٹ کیجئے حضور کو فرمایا آپ کو ہم نے شاہد بنا کر دے جا گواہ بنا کر دے جا حق میں دے جا یا خلاف دے جا یہ اس آیت میں نہیں آیا سورہ مزدبی میں آگیا اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا إِلَا فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَسَا فِرْعَوْنِ الرَّسُولًا فَعَخَذْنَاهُ أَخْزَوْا وَبِيلًا فَكَيْفَتَتْ تَقُونَ اِنْكَفَرْتِنْ جَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ الشِّيْبًا روگو ہم نے اپنا رسول تمہارے طرف تمہارے خلاف جواہ بنا کر بھیل دیا ہے جیسے کہ فیرون کی طرف بھیجا تھا یعنی جو قوم رسول کی دعوت قبول نہ کرے رسول اس کے خلاف جواہ ہی دے گا قیامت کے دن خراہ ہو کر کہ اللہ میں نے تیری بات پہنچا دی تھی قوم نے نہیں مانے یہ بجرے میں یہ جواہی حق میں ہوئی کہ خلاف ہوئی تو جہاں بھی آیا ہے یہ نفس اس دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہود کے لیے وہ اللہ کے ساتھ آیا ہے اس لیے میں نے آپ کو سورہ حج کی جد و آخری آیتیں سنائی یا ایہا لگینا آمن اہل ایمان ارکعو لکو کیا کرو وسجدو سجدہ کیا کرو یہ تو ہم کرتے ہیں وعبدو ربا کو اپنے رب کی بندگی پوری زندگی بے کرو وفادن خیر لیک کام کرو اچھے کام کرو لعلق انتفلہون تاکہ تم فلا پاؤ و جاہدن فللہ حق کا جہادہی اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا تو اس کے لیے جہاد کا حق ہو کس لیے جہاد کرو لے یکون الرسول شہیدن علیکم و تکونون شہداء علی الناس تاکہ رسول گواہ بلے تمہارے خلاف کہ اللہ میں نے پہنچا دیا یہ ذمہ دار ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اور اے مسلمانوں تاکہ تم گواہی کو یہی پوری نوع انسانی کے سامنے کھڑے ہو کر اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا اور اگر نہیں پہنچاتا رسول نہیں پہنچاتا تو دوسروں سے پہلے خود مجرم رسول پہنچا دے رسول بری تو سادہ سے مثال دیا کرتا ہوں آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے کسی کے ذریعے کل شام تک یہ کام ضرور کر دینا بھائی ورنہ میرا بڑا نقصہ ہو جائے گا آپ مطمئن ہیں میں نے پیغام بھیج دیا ہے جسے پیغام بھیجا وہ بھی میرا بڑا جگری دوست ہے کام نہیں ہوا نقصہ ہو گیا اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اپنے دوست کے پاس عزیز کے پاس اللہ کے بندے میں نے تمہیں پیغام دیا تھا تم نے نہیں کام کیا میرا نقصہ ہو گیا کون جمعہ دار ہے اگر وہ کہہ گئے بھائی یہ تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں تو غصے کچھ اور کہہ سکتے ہیں سارا غصہ آپ کس پر آئے گا اس پیغام بر پر تمہارے ذمہ اچھا بات پہنچانا تم نے نہیں پہنچائی میرے سارے نفسان کے ذمہ دار تم ہو اس پیغام بر میں سے ایک علف نکال دی یہ پیغام بر بن گیا وہ پیغام بری ہے اللہ کا پیغام دے کر آتے رہے لو انسانی کے پاس وہ پہنچا دیں تو بری ہو گئے اب ذمہ داری ان کی جنہیں پہنچا دیا گیا وہ نہ پہنچائیں خدا نہ خاصتہ تو ان کو تو شاید کوئی حضر مل گیا پگرہ کاؤں جائے گا حسول ہوا نہیں ایسا نامرکے میں اللہ کے حسولوں نے پہنچایا جنہیں حضور نے اپنے آخری خطبے میں لوگوں سے گواہی لے لی اللہ حل بندگ تو لوگوں میں نے پہتا دیا کہ نہیں تیری اس برس کی محنت شاکتہ کو پس منظر میں رکھئے اسی میں شہب بنی حاشم بھی ہے اسی میں یوم تائش بھی ہے اسی میں ہجرت بھی ہے اسی میں غار سور بھی ہے اسی میں اہد بھی ہے اسی میں بدر بھی ہے اسی میں احضاب بھی ہے اس مرس کی محنت شاکتہ اب جو سوا لاکھ کا یا ایک لاکھ چالیس ہزار کا مجمع سامنے ہے خطبہ دیا ہے آخری سوا کہ اللہ حل بندگ تو پوری کانگریگیشن میں بید زبان کہا انہا نشہدو انہا قد بندگتا وعدہتا ونساہتا کہاں حضوروں گواہ ہے آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا حق خیرخواہی ادا کر دیا اب آپ نے آسمان کی طرف اٹھائی تین مرتبہ سوال تین مرتبہ جواب تین ہی مرتبہ یہ آسمان کا اولیہ اٹھا کر پھر لوگ اللہم شہد ہے اللہ تو بھی گواہ رہے اللہم شہد ہے اللہ تو بھی گواہ رہے اللہم شہد ہے اللہ تو بھی گواہ رہے میں فارغ ہو گیا سائف ریلیف میرے کندے کا بودھ اتر گیا اِنَّا سَنُرْقِ عَلَيْكَ قَوْنَ سَقِيلَا آج میری ذمہ داری ختم ہوئی لیکن یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں اب تمہارے کندے پر آگئی اس لیے فرمایا آخری جملا فَلْيُبَلْلِغِ شَاهِدُ الْغَائِوَا اب پہچاؤ تو ان کو جو یہاں نہیں ہے اس میں وہ بھی آگیا جو اس وقت دنیا میں موجود تھے اور وہاں نہیں تھے اور وہ بھی آگیا جو ٹھا قیامت دنیا میں آئیں گے ان کے اوپر گواہی دینے کی ذمہ داری امتِ مسلمان کی اجتماعی ذمہ داری ہے جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا ہے کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے تاکہ رسول تم پر گواہی دے تم پوری نو انسانی پر گواہی دو اور اگر پوری نو انسانی کہے اللہ انہیں نے پہنچایا نہیں بلکہ اپنے عمل سے ہمیں متنفصل کیا دین سے تو پھر کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا اسی پر وہ آیت ہے سورہ نسا کی آیت نمبر اکتالیس جس کے بارے میں واقعہ بھی ہے کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مصوری حسود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ پور اگر حس کیا حضور آپ کو سنا ہوا آپ پر تو نادل ہوا ہے فرمایا نہیں مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حس نطفہ سے پھتا ہے اب انہوں نے سورہ نسا پڑھنے شروع کر دی گردک جھکائے پڑھ رہے ہیں جب اکتالیسویں آیت پر آئے حضور نے کہا حس بک حس بک بس کرو بس کرو آنکھ اٹھا کر دیکھی تو آنکھوں سے آنسو رہا ہے وہ آیت کیا ہے کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے استغاشے کا گواہ جو بھی اس امت کی طرف رسول بھیجا گیا وہ استغاشے کے گواہ کی حیثیت سے کھڑا ہوگا پروزیٹوشن بیٹنس کی حیثیت سے اے اللہ میں نے پہنچا دیا جا اور اے محمد آپ کو کھڑا کریں گے ان کے خلاف گراہ بناتا ہے اس پر آپ لنا کو سراسل ہو ہوں یہ ہے شہادت علم ناس کے ذمہ داری جو امت مسلمہ پر ہے اور چونکہ جب سے خلافت راشتہ ستم ہوئی ہم نے اس کی گواہی دوبارہ دنیا میں نہیں دی معمولی سباعت ہے دو سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ نظام نہیں اس وقت سے اب تک ہم مسلسل مجرم ہیں اس لئے پٹائی ہو رہی کبھی صلیبیوں کے ہاتھوں پٹوا دیا کبھی تاتاریوں کے ہاتھوں تو یوں سمجھئے کہ قیمہ بنوا دیا کبھی شپین سے آہ سو برس کی حکومت جہاں کی تھی وہاں سے نامو نشان مٹا دیا کلم یغنوفیہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی چھئی نہیں اور بڑے سے بڑی پٹائی ابھی آ رہی ہے ایسی پٹائی جو ابھی تک نہیں آئی ہے کتاب الملاہم اور الملحمت العظمہ اس پر میں نہیں جاتا میری کتاب بات چکی ہے موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل میں نے اس میں ایسی پر تحصیل سے گفتگو کی ہے یہاں بھی مختلف مواقع بھی کرتا رہا لیکن یہاں میری گفتگو ختم ہوئی شہادت کا قرآن کا سلسفہ یہ ہے دین کی گواہی زبان سے عمل سے انفرادی سطح پر قومی سطح پر اجتماعی سطح پر امت کا اجتماعی سطح پر اس نظام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دینا یہ گویا کہ گواہی ہوگی اگر نہیں کرتی تو پوری امت گناہگار ہے مجرم ہے غلط گواہی دے رہی ہے حق کی گواہی نہیں دے رہی اس کی صدا پا رہی ہے اور جو صدا آخرت میں ملے گی اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی پوری دنیا کی گمراہی کا وضع ہمارے اوپر آئے گا تمہارے پاس ہمارا کلام تھا تم بنے پھلتے تھے ہمارے نبی کے ٹھیک ادار تم نے لہت لہتر گایا تھا سارے نبیوں سے افضل آبارہ نبی اس نبی کے مشن کو تم نے بھولا دیا اس کی ذمہ داری تو نے یاد نہ رہی پرائیڈ بھی آئیش میں ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جو ذمہ داری تھی وہ نہیں